وہ تو عجز و انکساری کا پیکر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر اسرائیل کو آج عدب نہ سکھایا گیا تو اس نے محبوب خدا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی جانا ہے اس لیے اس سے پہلے کی محمد مصطفیٰ کے پاس جائے اسے آج ہی عدب سکھا دیا جائے کہ نبی کے پاس جانے کا عدب کیا ہے اسے آج آج سکھایا جائے کہ محبوب خدا کے پاس جانا ہے انبیاء کے سردار کے پاس جانا ہے اللہ کے محبوب کے پاس جانا ہے اسے عدب سکھا دیا جائے کہ آج عدب سیکھ لے کل تُو نے میرے پاس تو تُو آ گیا تو ایک آنکھ پھوڑی ہے تجھے کل محبوب خدا کے پاس بھی تو جانا ہے تو نبیوں کے پاس جانے کا عدب سیکھ لے یہ میرے آقا کی شان ہے یہ ہے میرے آقا کی شان دیکھئے ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا ہمیں ریاکشن اپنا کرنا ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے بڑھ چڑھ کر کرنا ہے ورنہ حضرت عبد المطلب جیسا یقین ہمارا نہیں ہے جب اب رہا اونٹ لے کر گیا کہا بلاؤ جو والی ہے کعبے کا حضرت عبد المطلب گئے کہ کون ہیں کہ یہی ہیں کعبے کے والی کہ کیسے آئے کہ میرے دو سو اونٹ واپس دے دو کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے کہ تم میرے اونٹ مجھے دو کعبہ کعبے والا جانتا ہے کعبے کو کعبے والا جانے ہمارا یقین ایسا بھی نہیں ہے ہمارا یقین ایسا نہیں ہے خدا کی قسم جس نے میرے نبی کی شان میں گستاقی کی ہے اس کا بچنا کچھ نہیں ہے لیکن تمہارے نام لکھے جانے ہیں کہ اس نے میرے نبی کی شان میں گستاقی ہوئی تو نعرہ لگایا تھا اس نے نبی کی شان میں گستاقی ہوئی تو اس کا نام قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نہ میں نبی کی شان بڑھا سکتا نہ گستاقی کرنے والا نبی کی شان گھٹا سکتا ہے لیکن میں اپنا نام جائے کبھٹا کھڑ ہے پھ ہغکم